ہمارے پاس سمپل ٹریکٹر جو کی ہمیں مارکٹ میں ڈیٹھ سو سے دو سو روپیس میں مل جاتا ہے آسانی سے اس کا سٹیرن سسٹم بھی چلتا ہے ہاتھ سے اور اس میں کوئی بھی موٹر نہیں لگی ہوئی اور اب ہم اس میں یہ والی موٹر لگائیں گے اسے گیر موٹر کہتے ہیں اور یہ آسانی سے ایماجون پر مل جاتی ہے اور کئی بار مارکٹ میں یہ مل جاتی ہے اور اس کا جو پرائیس ہوتا ہے وہ سیونٹی روپیس سے لے کر ہنڈرڈ تک ہوتا ہے اور یہ ہنڈرڈ روپیس والی موٹر ہے اور اسے ہم یہاں پر سینٹر میں لگائیں گے تو جو ہمارے چکوں کی جو راڈ ہے اس کے اوپر پہلے ہم مارک کر لیں گے جتنی ہماری موٹر کا سائی جائے وہاں تک اسے ہم کٹ کر دیں گے اور ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھنا آپ آسانی سے ایسا ٹریکٹر اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس روڈ کو کٹ کر دیا ہے اور اب ہم اسے وہیں پر لگائیں گے ٹائرز کو جہاں پر یہ پہلے لگے ہوئے تھے اور اس کے سینٹر میں اب ہم یہ والی موٹر لگائیں گے اور اس کے ڈبل شافٹ ہے تو دونوں سائیڈ ہم ان دونوں ٹائرز کو کنیکٹ کریں گے اس پائپ کی ہیلپ کے ساتھ یہ پیٹرول والا پائپ ہے جو ہمارے بائک میں لگتا ہے آئل ٹینک کے ساتھ اور یہ پیٹرول پائپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس موٹر کی شافٹ کے اوپر چڑھا لیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے تھوڑا سا آگے تک کٹ کر لیں گے تاکہ جو ہمارے ٹریکٹر کا جو چکہ ہے اس کی جو راڈ ہے وہ بھی اس کے اندر فٹ ہو سکے اور یہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہو سکے وہ بھی صحیح لائنمنٹ میں اور اب ہم دونوں سائیڈ ایسا پائپ کٹ کر کر لگا دیں گے اور اس کے بعد ان دونوں ٹائرز کو اس کے ساتھ ہم اٹیچ کر دیں گے اور بعد میں اب ہم اس میں فیبگوک بھی لگائیں گے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس کی لائنمنٹ ٹھیک ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں ان دونوں ٹائرز کو فکس کر دوں گا جو ان کی راڈز ہیں پہلے لگی ہوئی تھی اسے بھی اب ہم فکس کر دیں گے ہم نے فیبگوک لگایا ہے اور اس کے اوپر چلے کی راک بھی لگائی ہے جس کے ساتھ وہ بلکل فکس ہو جائے گا اور اب یہ جو موٹر ہے اس کی شارٹ پہ بھی ہم تھوڑا سا فیبگوک لگا کر اس پائپ کو لگا دیں گے تاکہ یہ یہاں پر فکس ہو جائے یہاں پر یہ سلپ نہ کرے جب ہم ٹریکٹر کے پیچھے کوئی بھی لوڈ لگائیں گے اور یہاں پر ہم زیادہ فیبگوک بھی نہیں لگائیں گے نہیں تو ہمارے جو گیرز ہیں اندر تک فیبگوک چلا جائے گا موٹر کے اور گیر ہے وہ فکس ہو جائیں گے تو ابھی ہم موٹر کو یہاں پر فٹ کرنے کے لیے یہ نیچے پلاسٹک کا ایک ٹکڑا لگا رہے ہیں تو اس کے بعد اب ہم جہاں پر اس ٹائرز کی روڈ کو کنیٹ کریں گے وہاں پر بھی تھوڑا تھوڑا سا فیبگوک لگا دیتے ہیں اور پھر اب ہم اسے سینٹر میں لگا کر ان ٹائرز کو اس کے اندر اٹیٹ کر دیں گے تو فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دعا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو فیبگوک لگانے کے بعد اسے گھوما کر جرور چیک کر لیں کہیں ہمارے گیرز ہیں وہ جامنا ہو گئے ہوں کیونکہ کئی بار موٹر کے اندر بھی چلا جاتا ہے تو اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا تو ابھی ہم وائرز کو اس موٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے یہ جو موٹر ہے یہ 3.7 ووٹ سے لے کر 12 ووٹ تک اپریٹ ہو جاتی ہے اور اگر آپ ریموٹ کنٹرول سسٹم بھی سے لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ابھی ہم اسے سمپل ہی ایسے ہی چلائیں گے تو میں نے وائرز کو کنیکٹ کر دیا ہے موٹر کے ساتھ دو وائرز ہوتی ہیں ایک پوزٹیو اور نیکٹیو اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ہے لیتھیام آئر بینٹری یہ 12 ووٹ کی بینٹری ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ٹریکٹلی بہت ہی اچھے سے ہمارا ٹریکٹر ہے وہ برک کر رہا ہے تو ابھی ہم اس کے پیچھے لوڈ لگا کر دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرولی کو بھر کر چلا پائے گا یا نہیں تو ویڈیو کو دوستو آپ اینڈ تک جرور دیکھنا اور آپ بھی ایسا ٹریکٹر اپنے گھر پر ٹرائی کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل ہے اور چیپ ہے اور صرف اور صرف آپ کا یہ دو تین سو روپے میں گھر پر تیار ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس لیتھیام آئر بینٹری نہیں ہے تو آپ اسے کسی بھی ٹوائل او بولٹ کی بینٹری سے بھی چلا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک کار کی بینٹری ہے تو آج سے میں اس کے ساتھ چلاوں گا دوستو انجوائے کیجئے فل ویڈیو اب ہم مٹی کو لوڈ کر کر اس ٹرائٹر کو ٹیسٹ کریں گے دی جس کے ساتھ rum بوسیقی موسیقی موسیقی